اسلام علیکم ڈیور سوڈینٹس ہوریوال آئی ہوپ کہ آپ سب حیرت سے ہوں گے ڈیور سوڈینٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پریزل ورپس کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے چند پریزل ورپس اور ان پریزل ورپس کو ہم کیا کریں گے اس کے اوپر ہم پریکٹس کریں گے کیسے ہم نے ان پریزل ورپس کا استعمال ہم نے کیسے اپنی انگلیش رائٹنگ میں یا اپنی انگلیش سپیکنگ میں کرنا ہے fs kindergarten سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ پریزل ورپس ہوتے کیا ہیں اس کے فارمیشنز کی اوپر بات کریں گے اس کے بعد ہم کیا کریں گے ان پریزل ورپس کو ان سلائیڈس کی منز سے کیا کریں گے discuss کریں گے ہم نے یہاں پر کچھ سلائیڈس جوہے دیوں میں ان سلائیڈس کو ہم کیا کریں گے ان سلائٹس سی مدد سے ہم ان پریزل ورپس کے اوپر بات کریں گے کہ ان پریزل ورپس کا استعمال ہم نے کیسے اپنی انگلیش رائٹنگ میں کرنا ہے یا کیسے ہم نے ان پریزل ورپس کا استعمال اپنی انگلیش سپیکنگ میں کرنا ہے اور ان پریزل ورپس کی مدد سے ہم کیسے انگلیش بول سکتے ہیں ان پریزل ورپس کی مدد سے ہم کیسے انگلیش لکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پریزل ورپس کے اوپر اول اور افرمسٹ میں وہ کم برامین بھی کام کرنے. ایک اور مباری جائیں کہ یہ ایک ایک پریز ہوتا ہے آپ کو آپ کو پتا ہوگا کہ پریز ہم کیسے کہتے ہیں انگلیس ہوسکے میں تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک پریز ہوتا ہے لیکن از کی جو فرمیشن ہے یہ بلکل ایک چیز ہوتا ہے فریز ہوتا ہے لیکن یہ جو اس کا جو کام ہوتا ہے یہ سیم ورپ کی طرح ہوتا ہے اس کا فنکشن جو ہوتا ہے یہ ورپ کی طرح ہوتا ہے ایسا ورپ فنکشن کرتا ہے ایک ایکشن ورڈ ہوتا ہے اسی طرح یہ بھی ایک ایکشن پریز ہوتا ہے لیکن ان کی میننگس میں کیا ہوتا ہے ایک جو ہوتی ہے ان کی میننگس کیا ہوتی ہے ان کی دنبیان میننگس میں ایک میجر ڈیفرنس ہوتا ہے جیسے ورپ ایک ایکشن کو کیا کرتا ہے ایکشن کو ڈینوڈ کرتا ہے اسی طرح پریزل ورپ بھی ایک ایکشن کو ڈینوڈ کرتا ہے لیکن یہ کیا ہوتا ہے میننگز کے لحاظ سے کیا ہوتا ہے ڈیفرن ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی فورمیشنز کے لحاظ سے بھی کیا ہوتا ہے یہ ڈیفرن ہوتا ہے ٹھیک ہے ورپ سے تو پریزل ورپ جو ہوتا ہے بسکلی کیا ہوتا ہے یہ ایک پریز ہوتا ہے ورپ پلس ادر ورڈس اس کا مطلب یہ ہے ہم verb کے ساتھ prepositions یا adverb کو کیا کرتے ہیں لگاتے ہیں اور اس سے جو praise بنتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم praising verbs کہتے ہیں تو dear students آج کی ویڈیو میں ہم just late اور look to verb ہیں ان کو ہم کیا کریں گے discuss کریں گے ان کی جو praising verbs بنتے ہیں ہم اس کے اوپر بات کریں گے اور سیکھیں گے with urdu meanings تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ انتہائی ہی important ہے کہ پریزل ورپ ہوتے کیا ہیں اور آج کے ویڈیو میں ہم یہ جو late اور look کے ساتھ جو پریزل ورپ بنتے ہیں انہی بھی ہم کیا کریں گے سیکھیں گے with examples and urdu meanings ٹھیک ہے تو پریزل ورپ کی definition تو ہم نے کر لی اور ہم نے یہ بھی سیکھ لیا کہ پریزل ورپ ہوتے کیا ہیں basically یہ کیا ہوتے یہ praise ہوتا ہے اور یہ بنتے ہیں ورپ کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں ہم just prepositions یا adverb کو کیا کرتے ہیں aid کر کے ہم اسے اس کی formations بہتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ first جو ہے first پریزل ورپ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں let down let down کیا ہے یہ ایک پریزل ورپ ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کی میننگ کیا ہے اس کی میننگ ہے disappoint someone مطلب مایوس کرنا کسی کو مایوس کرنا ٹھیک ہے اب یہاں پر نیچے ہم نے اس سنٹینس میں استعمال کیا ہوا ہے you can rely on me i'll never let you down i'll never let you down ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے اسی طرح آپ نے اس پریزل ورپ کا استعمال کرنا ہے let down ٹھیک ہے یہ let down اس کا مطلب کیا ہے مایوس کرنا ٹھیک ہے اگر آپ اس طرح کی میننگ کو کیا کر رہے ہو مطلب explain کر رہے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے let down پریزل ورپ کا کیا کرنا ہے استعمال کرنا ہے next ہے let in let in اس کا مطلب ہے allow to come into a place کسی کو اجازت دینا اندر آنے کی ٹھیک ہے کہ آپ اندر آسکتے اندر آنے کی کسی کو اجازت دینا اجازت دینا مطلب کیا کرنا اجازت دینا let yourself in let yourself in آپ اندر آسکتے ہیں مطلب اس کا یہ ہے یہ let یہاں پر let in یہ ایک پریزل ورپ ہے اس کا استعمال ہم کرتے ہیں اجازت دینے کیلئے ٹھیک ہے اگر آپ کسی کو اجازت دیتے ہیں یا مطلب اجازت کسی کو دیتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے let in پریزل ورپ کا استعمال کرنا ہے let yourself in let yourself in ٹھیک ہے کہ آپ جو ہے اندر آسکتے ہیں آپ کو اندر آسکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے یہ let in کی میننگ ہے اس پریزل ورپ کی اچھا نیکس جو تھرڈ نمبر جو ہے وہ ہے let on let on کا مطلب کیا ہے reveal a secret reveal a secret مطلب یہ ہے راز فاش کرنا کسی کے راز کو کیا کرنا ہے فاش کرنا ہے ٹھیک ہے کسی کے راز کو راز نہیں رکھنا اسے فاش کرنا ہے تو یہ کیا ہے اس کیلئے ہم جو پریزل ورپ کا استعمال کرتے ہیں وہ کیا ہے وہ ہے let on ٹھیک ہے نیچے اس کا اس کو ہم نے سنٹینس میں استعمال کیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں don't let on about this it must remain a secret آپ دیکھ سکتے ہیں don't let on about this مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ جو ہے راز کو جو ہے فاش نہ کرو مطلب کسی کے راز کو جو ہے راز ہی رکھو اس فاش نہ کرو it must remain a secret ٹھیک ہے اسے secret ہی رہنے دو تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس طرح کی مینی کو جو ہے اس طرح کی ایکشن کو کیا کرنا ہے describe کرنے کیلئے آپ نے آپ جو ہے late on پریزل ورپ کا استعمال کر سکتے ہیں اچھا یہ تو تھا جو دو تین پریزل ورپ تھے late کے حوالے سے اب بات کرتے ہیں look look ورپ ہے ہمارے پاس اس کی مینی ہے دیکھنا ٹھیک ہے اور ہم نے look کے ساتھ جو پریزل ورپ بنتے ہیں اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں adverbs لگا کر یا prepositions لگا کر ٹھیک ہے جو پریزز ہم بناتے ہیں پریزل ورپ بناتے ہیں ان کو ڈسکس کریں گے کہ اس کی میننگ کیا ہیں اور ان پریزل ورپ کو ہم نے کیسے جو ہے اگے استعمال کرنا ہے اپنی انگلیش رائٹنگ میں یا اپنی انگلیش سپیکنگ میں ٹھیک ہے تو فرسٹ نمبر جو ہے وہ ہے look after look after ایک پریزل ورپ ہے look ورپ سے جو بنتا ہے اس کی میننگ ہے take care of دیکھ بال کرنا ٹھیک ہے کسی کا کیا کرنا ہے دیکھ بال کرنا خیال رکھنا ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے یہ look after ہے ٹھیک ہے اب اس پریزل ورپ کو ہم نیچے جو ہے سنٹیس میں استعمال کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں one of the most difficult jobs in the world is looking after a new baby مطلب یہ ایک بہت ہی difficult کام ہے کہ آپ جو ہے کسی نیو بچے کو کیا کرتے ہیں اس کا آپ خیال رکھتے ہیں دیکھ بال کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے ساتھ عشنا تو نہیں ہوتا تو اس لئے وہ آپ کو کیا کرتا ہے irritate کرتا ہے وغیرے ٹھیک ہے چیز کرتا ہے آپ کو تو یہ ایک بہت ہی difficult کیا ہے جوب ہے کیا ہے look after پریزل ورپ کی میننگ کیا ہے دیکھ بال کرنا تو آپ بھی اسی طرح اس پریزل ورپ کا استعمال کر سکتے ہیں اپنی انگلیش شرائٹنگ میں یا اپنی انگلیش سپیکنگ میں اچھا نیکس جو پریزل ورپ ہے وہ ہے look back look back ٹھیک ہے look back مطلب کیا ہے to remember the past to remember the past مطلب اپنے جو ہے past کو اپنے ماضی کو یاد کرنا یا پرانی باتیں کیا کرنا یاد کرنا پرانی باتیں تازہ کرنا یا یاد کرنا ٹھیک ہے اس طرح کی جو ایکشنز کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ہم look back پریزل ورپ کا استعمال کرتے ہیں مطلب یہ نیچے سنٹینس آپ دیکھ سکتے ہیں date was 10 years ago and we never look back مطلب دس سال گزر گئے ہیں اور ہم نے پیچھ جو ہے آپ نے جو ہے وہ مطلب پرانی باتیں یاد نہیں کی that we never look back ہم پیچھے نہیں کی مطلب ہم نے پیچھے پرانی باتیں یاد نہیں کی تو یہ کیا ہے look back جو ہے پرانی باتیں یاد کرنا یا پرانی باتیں جو ہے تازہ کرنا ٹھیک ہے تو آپ اس طرح کی actions کے لئے آپ کیا کرتے ہیں look back کا استعمال کر سکتے ہیں اچھے نیکس جو present verb ہے look verb کے ساتھ جو ہے look for look for کا مطلب کیا ہے ڈونڈنا تلاش کرنا try to find try to find ڈونڈنا تلاش کرنا اب آپ دیکھ سکتے ہیں i am looking for my keys looking for my keys یہاں پر جو ہے present continuous stance ہے اسی لئے look کی جگہ looking ہو گیا looking for my keys مطلب میں اپنی چابیاں ڈونڈ رہا ہوں have you seen them ڈونڈ رہا ہوں میں اپنی چابیاں کیا کر رہا ہوں ڈونڈ رہا ہوں اسی طرح آپ look for کا استعمال جو ہے وہ اس طرح کی actions کو describe کرنے کے لئے کر سکتے ہیں یہ ایک کیا ہے یہ ایک preserve verb ہے ٹھیک ہے اچھا look up to look up to یہ ایک preserve verb ہے اس کی میننگ کیا ہے تعریف کرنا ٹھیک ہے جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہو تو آپ اس preserve verb کا استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے admire and respect somebody تعریف کرنا مطلب یہ ہے کہ تعریف کرنا اب آپ نیچے اس سنتینس کو دیکھ سکتے ہیں when i was a child i always looked up to my grand parents who were wonderful people ٹھیک ہے مطلب جب میں بچا تھا تو میں اپنی جو ہے parents کی کیا کر دا تھا grandparents جو تھے ان کی کیا کر دا تعریف کر دا تھا ٹھیک ہے کیونکہ وہ جو تھے وہ wonderful people تھے بہت اچھے لوگ تھے ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ look up to جو ہے اس کا استعمال آپ اس طرح کی actions کو describe کرنے کے لئے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ پریسل واب ہے اچھا اب یہ ہے look up look up اس کا مطلب کیا ہے look up something improving as business مطلب بہتری کرنا یا بہتری لانا ٹھیک ہے تو اس طرح کی actions کے لئے آپ جو ہیں look up جو پریسل واب ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں مطلب یہ نیچے سنتینس میں آپ دیکھ سکتے ہیں i am so glad that things are all looking up for you مطلب میں بہت خوش ہو رہا ہوں کہ آپ کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کی جو چیزیں وہ کیا ہو رہی ہیں بہتر ہو رہی ہیں اس میں بہتری آ رہی ہے ٹھیک ہے یا وہ بہتر ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ اچھا تو ڈیرو سوڈنٹس یہ تھی کچھ پریسل وابس کہ ہم نے ان پریسل وابس کو کہاں پر استعمال کرنا ہے کہ ہم کیسے ان پریسل وابس کو اپنی انگلیش رائٹنگ میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں ہم نے آج کی ویڈیو میں یہ بھی سیکھا کہ پریسل وابس ہوتے کیا ہیں ٹھیک ہے اس کی فارمیشنز کے اوپر بات کی تو ای ہوب کہ آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا اور آج کا جو لیکچر ہے یہ آپ کے لئے کافی ہی یوسفل ہوگا اگر اسی طرح آپ ڈیلی کے بیسس پہ اوپر آپ دو تین چار پریسل وابس لرن کرتے ہیں تو آپ کی جو ہے اس سے آپ کی جو انگلیش ہے وہ بہتر ہوگی ٹھیک ہے اور آپ اگر اس کی اوپر جو ہے آپ ان پریسل وابس کو اپنی رائٹنگ بس استعمال کرتے ہیں یا اپنی انگلیش سپیک بس استعمال کرتے ہیں تو آپ کی جو ہے یہ انگلیش سپیک جو ہے یہ بہت بہتر ہوگی ٹھیک ہے تو ڈیر سوڈینٹس انشاءاللہ سیو نیکس ویڈیو اللہ حافظ